اور جب تک پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے آنے سے پہلے صاف صاف کہہ دی بھائی ہم سے کوئی امید مت رکھو ہم انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے بالکل نہیں آرہے تو یہاں پہ کرنے کیا آرہے ہیں پھر نہیں پھر کیا کرنے آرہے ہیں آپ یہاں پہ آکے ہماری انسلٹ کرنے آرہے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم آپ سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے صرف جیسے فور میلٹی کر رہے ہیں آرہے ہیں کہ ہم صرف ایک اچھے میمبر کے طور پر آرہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بورڈرز کھلتے ہیں تو ہم لوگ ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں تھرڈ ورڈ کنٹریز اگر اس سے بھی کوئی نیچے ورڈ ہے تو ہمیں وہ یوز کرنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ بورڈر کھلتے ہیں تو ہماری ٹریٹ جو انسی ہے وہ بہتر ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ ہمیں خود جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے جیسا سبی لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک میٹنگ پاکستان نے ہشٹ کی ہے جس میں دوستو بہت سارے دیسوں کو بلائے آئے انہوں نے ویسے تو پاکستان میں ویسے سب دانے سے ڈڑھتے ہیں کیونکہ آئے دن پاکستان میں بمبلاشت ہوتے رہتے ہیں یہاں تک دوستو پاکستانی پاکستان جو کہ بھارت کی فورن مینٹر بھارت کو بھی انوائیڈ کیا تھا تو پی امیدی وہاں ہی نہیں جائیں گے بھارت کی فورن مینٹر ڈاکٹر جے سنکر جائیں گے وہاں پر ڈاکٹر جے سنکر نے پہلے دوستو بولا ہے بھارت سے پاکستان کسی پرکار کی امید نہ رکھے ٹریٹ سے لے کر مدد سے لے کر اس میں دیکھیں گا پاکستانی پبلک اپنی رائے دوستو کیا پاکستانی گروہنٹ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ ہمارے لیے ذہن میں کیا رکھ کے آ رہے اس کے مائنڈ میں کیا ہے وہ آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتا ہوں میں آ رہا ہوں جس فور میلٹی کے لیے وہ ہمارے لیے نہیں آ رہے وہ بیسکلی چینہ کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کی میٹنگ ہے ان کے لیے آ رہے ہیں انٹینڈن کرنے آ رہے ہیں یہاں پہ آئیں گے فور میلٹی پوری کریں گے اور چلے جائیں گے اور پاکستان کو اور ایک جھٹکہ لگے گا جب یہ واپس جائیں گے اپنے میڈیا میں جائیں گے اپنے میڈیا میں جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ان کی نیچر ہے ان کی نیچر میں یہ چیز بھری ہوئی ہے کہ جانے پاکستان کو بست کرنے اور بدنام کرنے جیسے کہ یو ایسے کنٹریز بغیرہ چائنہ کنٹریز جیسے بہت رقی کر رہے ہیں ایسے ہی انڈیا ان کی پیک پہ جا رہا ہے پاکستان اگر انڈیا ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت پلس پوائنٹ ہے کیونکہ انڈیا جیسی کنٹریز ہمارے ساتھ کھرے ہوئی ہمارے لیے یہ فخر کا پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں دشمنی اور دوستی باغ ان میں یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ترقی کو دیکھ رہے ہیں ترقی کو میٹر کرتے ہیں وہ اپنی یوت کو میٹر کرتے ہیں ہماری پاکستانی عوام میں صرف اور صرف اس وعے سے پیچھے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دشمنی دوستی دشمنی میں رہتے ہیں پاکستان انڈیا کے میٹر سے ہی باہر نہیں آتے اور انہوں میں اتنا کو ان کے اندر کونفیڈنٹ اور ان کی دلی یونیورسٹری میں ان کا دلی شہر ہے اس میں صرف تین سو پنتالیس یونیورسٹری ہیں اور آپ کے پورے پاکستان میں تین سو پنتالیس یونیورسٹری نہیں ہیں ہم انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے بلکل نہیں آرہے ہیں تو یہاں پہ کرنے کیا آ رہے ہیں پھر نہیں پھر کیا کرنے آ رہے ہیں آپ یہاں پہ آ کے ہماری انسلٹ کرنے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم آپ سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے صرف جیسے ایک فارمیلٹی کرنے آ رہے ہیں تو صرف ہم نے کہہ دی ہے نا کہ ہم صرف ایک اچھے میمبر کے طور پر آ رہے ہیں اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں گے اور ہم چلے جائیں گے اس میں ہمیں نقصان ہے ہمارا فیدہ نہیں ہے اس میں ہمیں نقصان ہے یہ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں کر لیں جو یہاں کے میمبر ہیں وہ درجہ کے ٹینڈ کر لیں گے لیکن ہوسٹ پاکستان کر رہا ہے نا ہوسٹ پاکستان کر رہا ہے ان کو آنا چاہیے جب آئیں گے ایک ملک کا بندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے سو اچھی چیزیں لے کے جاتا ہے اچھے میسجز لے کے جاتا ہے اب جانے سے پہلے ہی آپ کسی ملک کے بارے میں ایک مائن سیٹ کر لیں گے کہ بھئی اس سے ہم نے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے تو وہ پھر غلط چیز ہوتی ہے پہریوں کے جو کنٹریز ہمیں آگے دکھتی ہیں یا جن کنٹریز کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ ہمیں اچھے دکھتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم کنٹری ہو ہم ان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں خود جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے سب کوئی ایک اٹھا ہونا چاہیے جب یہ اپنا ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو پھر ان کا کوئی وزن بنے یہ تو سب کوئی کسی کے ساتھ 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 اگر دیکھیں سعودیہ عرب ترکی کی جب میں مثال دیتی ہے ترکی کی تعلقات اگر اسرائیل کے ساتھ اچھے تھے تجارت بھی ہو رہی تھی تو وہ ان کی ایکانومی کے لیے بہت بیٹر تھا اس میں کیا مسئلہ ہو گیا ترکی کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے ترکی اب جو ہے نا وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے ترکی بچارہ پھنچ گیا ہے ترکی اب اسرائیل کی جو یہ غلط پالیسیاں جنگی پالیسیاں جو ہیں وہ ان کو غلط قرار دے رہا ہے اور ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے اور ترکی تسلیم نہیں کر رہا ہے اس بات کو کہ کبھی بھی جو ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین پہ جو کر رہا ہے وہ اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بورڈرز کھلتے ہیں تو ہم لوگ developing countries ہیں third world countries یا پھر اگر اس سے بھی کوئی نیچے word ہے تو ہمیں وہ use کرنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ بورڈر کھلتے ہیں تو ہماری trade جو سیاں وہ بہتر ہوگی اور انڈیا اس ٹائم میڈ انڈیا بن گیا پاکستان وہاں تک پہنچ نہیں سکا تو اگر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ بورڈر کھلتے ہیں ایک تو دونوں سائٹ کی trades بہتر ہوں گی اوپر سے پاکستان جو مہنگی imports کرواتا ہے جو یو ایس سے چائنا سے چیزیں لیتا ہے وہ پاکستان میں سستی اویلیبل ہوں گی ایسے پتی ہے چائے کی وہ پاکستان میں نہیں بنتی بھر انڈیا میں اس کی بہت زیادہ گروت ہے اس طرح کی جو کمیٹیٹیز ہیں ریگولر کی جو یوز کی چیزیں ہیں نا وہ پاکستان میں کافی سستی ہو جائیں گی اس میں یہ ہے کہ اگر بورڈرز پہ جو سی تینشن رہتی ہیں وہ ختم ہو جائیں سب سے بڑی کشمی تینشن ہاں کشمی تینشن ہاں یہ مسئلہ حال ہو جائے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پہ کوئی بات نہیں ہونے والی آپ ہم سے کوئی بھی امید مد رکھیں بلکل ہمیں تو کوئی الحمدللہ امید بھی نہیں ہے انڈیا سے کسی قسم کی بھی امید نہیں ہے انڈیا سے تعلقات بھی ختم ہیں لیکن پھر بھی سارا نظام چل رہا ہے تو انڈیا سے ہمیں کوئی کسی قسم کی امید نہیں ہے اور دوسرا یہ جو آج کل جو سیکیورٹی کنسرنز جس طرح کے پاک فوج کے حوالے یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ انتشار کیوں پھلایا گیا ہے لوجیکی بات ہے نا کہ انڈیا بھی آ رہا ہے یہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ملیشیا جو وزیر اعظم آیا وہ آیا پھر اس سے پہلے یہ سارا کام کیوں کیا گیا آپ اجندہ دیکھیں کیا ہے اجندہ ٹوٹلی یہی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو ڈسٹروئے کیا جائے ان کی جو ایکانومی ہے اس کو ڈسٹروئے کر دیا جائے اگر ڈاکٹر ایجے شنکر کے آپ نے سٹیٹمنٹ ڈیفینیٹی سنے گی بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ بولتے ہیں پورے یورپ پر شٹ اپ کول دیتے ہیں امریکہ جیسا ملک نہیں بولتا تو آج جب میڈیا انڈیا کا میڈیا ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ پرپیر ہیں تو انہوں نے کہا میں اس سیچویشن کے لیے بھی پرپیر ہوں جو کہ میرے سامنے اور اس کے لیے بھی جو کہ ابھی آنے والی ہے پاکستانی زیادہ میڈیا ان سے بات چیت کرے گا لیکن انہوں نے کہا کہ میں بڑا سیولائز اور کرٹیس قسم کا انسان ہوں جب میں پاکستان جاؤں گا دیکھیں میں آپ جن کا نام لے رہی ہیں پرسنلی ان کو نہیں جانتا نام میں ان کا سٹیٹمنٹ سنے بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر تلوکات بہتر ہوتے ہیں تو پھر دونوں طرف سے ہونے چاہیے جتنی بھی رنجشیں ہیں انہیں ختم کر کے احسن طریقے کے ساتھ تلوکات بحال کرنے چاہیے دوستو پاکستانیوں کے اندر کھٹ 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 بھارت کے پتی دسمانی جہر بھرا پڑا ہے ان کو اے لگتا ہے کہ بھارت یہاں پر آئے گا ہماری بیٹی کر کے چلا جائے گا اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو بیٹی تو ضرور ہوگی اگر جمہو کسمیر یا کسی پرکار کا ٹی جن کے اوپر پاکستان بات کرتا ہے یا ہمیں کسمیر دے دیں کسمیر آپ نے کبجا کیا ہے وہاں پر آئے دن مسلموں پر جلم ہوتا بھارت نے پہلے مانا کیا تھا لیکن بھارت کو پریجنل نکلنے کے لیے بھارت کوئی سمیٹ چھوڑتا نہیں ہے اس وجہ سے دوستو بھارت امنا اپنے لیسٹ مطلق اس سمیٹ میں اپنا لیسٹ میں نام رکھنے کے لیے بھارت جا رہا ہے اس میں کوئی بڑا قدار نہیں کرے گا بس دوسروں دیسوں سے لیندین کرے گا چانہ کے بھی پرمینسٹروں آتے ہوئے دکھا دے رہے ہیں ان سے بھی بات کرے گا لیکن پاکستان سے بھی بات ہوگی لیکن اس لیبل پر نہیں ہوگی اس لیبل سے آنے دیسوں سے ہوتی رہتے کیونکہ پاکستان کا آپ سبھی لوگ کو معلوم ہے کس پرکار سے ان کے لوگ رہتے ہیں بھارت سے دوستی کر کے کس پرکار سے موڑے لیں گے کس پرکار سے پیٹ پیچھے وار کر دیں گے ہمیں نہیں پتا ہے پاکستانی کو پتا رہا ہے پہلے بار چینل پر چینل کو بیمارے سسکرائب کریں ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے دیکھنے کے لیے میرے دیکھنے کے لیے